بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں ڈسپینسری ڈپلومہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ آخر یہ ڈپلومہ ہے کیا کس بارے میں ہے اس کا سکوپ کیا ہے اس میں آپ کو سیلوری کتنی دی جاتی ہے اور پاکستان میں اس کی ہائی ڈیمانڈ کیوں ہے کس وجہ سے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس میں آپ کو جوب کے کتنے چانسز ہوتے ہیں ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سے متعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیسٹ نرس چینل پر جا کر لی سکتے ہیں اور مجھے انسٹا اور ایف بی پر دی ایم کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیسپینسری کے بارے میں ڈیٹیل سے جانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہوتا کیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے جیسے کہ نرسنگ کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈ کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں اس طرح جو فارماسسٹ ہوتے ہیں ان کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیسپینسر ہوتے ہیں یہ میڈیسن جو ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے اس کو ریڈنگ اور میڈیسن دے سکتے ہیں میڈیکیشن یہ لگا بھی سکتے ہیں ڈیسپینسری پاکستان میں ون جئر ڈیپلومہ کورس ہے اس کے علاوہ کہیں کہیں آپ کو دو سالہ ڈیپلومہ بھی کروایا جا رہا ہے ایسٹرونٹ آپ کو یہ ون جئر ڈو یر شورٹ کورسز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ایفرسی میٹرک میں اتنے اچھے مانکس نہیں ہیں کیا آپ نرسنگ میں ایڈمیشن لے سکیں یا کسی اور ڈگری میں لے سکیں تو آپ یہ شورٹ کورسز کرسکے اپنا بہت سارا اچھا فائدہ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیسپینسری کورس کرنے کے لیے آپ کے کیا کیا ریکوارمنٹس ہونے چاہیے ہیں اگر آپ نے میٹرک کیا تو ویل ان گوڈ آپ اس پیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایفیزیم بھی اگر کرتے ہیں تو آپ کو پریفر کیا جائے گا میریٹ کی بات کریں تو اٹلیس آپ کے سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ مارکس میٹرک میں ہونے چاہیے کہ آپ ڈیسپینسری میں ایڈمیشن لے سکیں اس کے علاوہ اگر ہم فیز کی بات کریں تو فیز گورنمنٹ میں بلکل کام ہوتی ہے جیسے کہ ریجسٹریشن فیز یا ایڈمیشن فیز جو کہ ٹوٹل ملا کے بیس سے تیس ہزار تک بن جاتی ہے جبکہ پرائیوٹ میں ایک سال کا تقریباً آپ کے تمام ایکسپینسیز ملا کر ایک لاکھ تک آپ کی فیز بن جاتی ہے کوئی اتنا خرچہ نہیں آتا کیونکہ ایک سال بعد آپ کی فورن ہی جوب ہو جاتی ہے ہج کل ڈیسپینسری کورس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ ایک تو یہ صرف ایک سال کا ہے اس کے بعد اگر آپ کا کسی گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپیٹل کا اچھا ایکسپیرینس ہے تو آپ کی فورن گورنمنٹ جوب ہو جاتی ہے آپ کو وہاں بہت کچھ سیکٹنگ کا ملتا ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس پڑھتا جاتا ہے تو آپ کی نیکس پرموشن ہوتی جاتی ہے آپ جوب کے ساتھ ساتھ اپنی سٹڈی بھی کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس چار سے پانچ سال کا ہے تو ہر پرائیوٹ ہسپیٹل آپ کو پریفر کرتا ہے ایون بہت سارے ایسے پرائیوٹ کالیج ہیں جہاں پہ ڈیسپینسر بہت اچھی اچھی پوسٹ پر ہیں اور ان کے کافی اچھی پے ہے اس کے علاوہ آپ اپنی فارمیسی اپن کر سکتے ہیں جس میں تو آپ کے انکم کے کافی زیادہ چانسز ہیں صرف اور صرف ایک سال میں آپ انڈیپیننٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے ایسے کالیجز ہیں جو کہ آفر کروارے ہیں گورنمنٹ میں تو تقریباً تمام ڈی ایچ کیوز سے لے کر ٹیچنگ ہسپیٹل سارے ہی آفر کروارے ہیں جبکہ پرائیوٹ تقریباً آج کر کیونکہ اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ہے بھی ایک سال کا تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے سٹورنٹس آپ کے کم مارکس ہیں آپ پرائیوٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ اپنی فارمیسی اپن کر سکتے ہیں اس میں بہت اچھی اپورچنٹیز ہیں اگر آپ زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے آگے یا پھر آپ میٹرک کے بعد تھوڑا سا جوب کرنا چاہتے ہیں دین آپ اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے ان کے ایڈمیشنز تقریبا میٹرک کے ریزلٹ کے بعد اپن ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ایڈمیشن ایفیسی کے ریزلٹ کے بعد اپن ہو جاتے ہیں تو سٹورنٹس بہت جلد اس کے ایڈمیشن اپن ہو جائیں گے جیسے اپن ہوں گے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گی بتانے کا مقصدی ہے کہ اگر آپ کتنے اچھے مارکس نہیں ہیں آپ نرسی ہیں ایمی بیس میں نہیں جا سکتے تو یہ شارٹ کورسز آپ کر کے آگے بہت جلدہ انڈیپرننٹ ہو سکتے ہیں اپنا فیچر سکیور کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی بھی ویڈیوز میں میں آپ سے ایسے ہی شارٹ کورسز ڈسکس کروں گی تاکہ آپ کو ان کی ڈیٹیل سمجھا سکیں اگر آپ کا اس طرف انٹرسٹ ہے تو آپ اسیلی اس میں ایڈمیشن لے سکیں دیئر سٹورنٹس میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ